بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹی فرمیلی ویلکم بیک میرے چینج میرا فشن کیسے ہیں آپ سے امید کر دیں گے صرف ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوں گے حاضر رہی کاؤت بہت ہی زبزرس ویڈیو کے ساتھ تو میری کچھ سسٹرز ہیں انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ان کے جو ہے وہ پیمپلز ہیں اور پیمپلز کے بعد جو ہے وہ نشان ان کے فیس پر رہ جاتے ہیں means ڈارک سپورٹس ہیں رنکلز ہیں یا پھر جو ہیں وہ پیمپلز کے جو نشان چھوٹ جاتے ہیں اور ڈارک سرکلز ہیں means کہ جو بھی نشان سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہیں اس کے لئے میں آپ کے لئے بہت زبردست لے کر آئی ہوں یہ میڈیکل کریم ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی ایفیکٹیف ہوگی اور بہت ہی یوسفل ہوگی آپ کی لئے تو میری ایک خسٹر ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کیا کریں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پیمپلز کے نشان بہت زیادہ رہ جاتے ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں تو یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں بہت اچھی ٹیوب ہے اس کو آپ نے ریکلر یوز کرنا ہے اور جس حساب سے بتائی جائے اتنی ہی کانٹریٹی میں اور اتنا ہی یوز کرنا ہے آپ نے اس کا ریزلٹ آپ کو ایک دو دن میں نہیں ملے گا کیونکہ جو ہمارے نشان ہوتے ہیں وہ کافی پرانے بھی ہوتے ہیں کچھ نئے بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ ایک دم سے ہٹیں گے بھی نہیں اگر آپ کہیں کوئی کوئی میجک ہو کہ آپ ایک دو دن لگائیں اور آپ کے جو نشان ہیں آپ کے فیس پر اور وہ فوراں سے ایک دو دن میں قتم ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ریمیڈی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کو اس کو ریگلر یوز کرنا ہوگا کم از کم جو ہے وہ ہفتہ دس دن پندرہ دن اگر آپ کے جیسے ڈارک سپورٹس ہیں ڈارک سرکلز ہیں رینکلز ہیں تو وہ کافی پرانے ہو چکے ہیں تو ان نشان کو ہٹنے کے لیے کم از کم پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ آپ اس ریمیڈی کو اس میڈیسن کو یہ کریم کو یوز کریں دین آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا کیونکہ کوئی جادو تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک دم سے لگاؤ اور وہ صحیح ہو جائے ایسی کوئی کریم ہوتی نہیں ہے اب بلدو اگر ہے بھی تو وہ پھر جتنی جلدی ریزلٹ دیتی ہے نا اتنی ہی جلدی وہ اس کا ریزلٹ چلا بھی جاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جانے کے بعد نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری سکن کو جیسے کہ ہم لوگ فارمولا کریم یوز کرتے ہیں اس کا ریزلٹ تو بہت اچھا ملتا ہے ہمیں پر جیسے ہی ہم چھوڑتے ہیں ہماری سکن اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں ڈاک سرکلز ہو جاتے ہیں پھر وہ ہڑتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی سکن کی لیئرز جو ہوتی ہے نا وہ فارمولا کریم اس کو ڈیٹ کر دیتی ہے جلانا شروع کر دیتی ہے آپ کی سیمیل لیئرز ہوتی ہیں سکن کی تو وہ کم ہونے لگ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ دیکھیں یہ کیوٹی ویڈ کریم ہے یہ دیکھیں اس کی جو ہے وہ تصویر آپ کو میں شیئر بھی کر دوں گی کیونکہ یہ یوز ہو چکی ہے تو یہ کیوٹی میں آپ نے یوز کرنی ہے رات میں آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے کوئی بھی آپ جو بھی فیس واش یوز کرتے ہیں اب اس کے ساتھ اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیں کلین کر لیں کلین کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ جہاں جہاں آپ کے دارک سپورٹس ہیں صرف اسی جگہ پر آپ نے اتنی سی Ngに لینی ہے اور جیسے کہ میں دکھاؤں That's جیسے کہ میری یہاں پر دارک سپورٹس ہیں یہاں پر تو میں نے اس کو ایسے ایسے کر کے بس ہلکا ہلکا اس کو اس کو tap 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 کر کے پھر میریجہ پر ہے تو میںنے اس کو ادھر ہلکا ہلکا ٹائپ کر دینا اس طرح آپ نے ہلکا ہلکا اس کو ٹیپ کر کے اور اس کو تھوڑا سا جبس کرنا ہے تھوڑا سا یہ ایبزورب ہو جائے اتنی ہی جگہ پر اس کو زیادہ پھلانا نہیں ہے جہاں پر ڈارک سپورٹس ہے وہی پر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا ٹیپ کر کے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور سو جانا ہے صبح اٹھ کر آپ نے اپنے فیس پوچ سے اپنے فیس پوچ کو کلین کرنا ہے اچھے سے کلین کرنے کے بعد آپ نے ٹانر اپلائی کرنا ہے آپ کی فیس کو جو بھی ٹانر سوٹ کرتا ہو آپ وہ لے سکتی ہیں وہ لے کر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کر کے دن آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اپنے فیس کو جو ہے وہ تھنڈے پانی سے تھنڈے پانی سے واش کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا فیس کلین اور ساف رہے یہ تو ٹیوب ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ ریمیڈیز آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے گرمیاں ہیں اویلی سکن کے لیے ملتانی مٹی کی ریمیڈی میں نے شو کی تھی آپ وہ یوز کریں دن کے ٹائم اور فیس فوج ٹانر کا یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کی سکن بہت جلدی کلین اور ساف ہو جائے گی ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی گا ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد لکھے گا اللہ حافظ